رشمیکہ مندانہ ایک بار پھر ویجے دیورا کھنڈا کے ساتھ سپورٹ رشمیکہ مندانہ نے اپنے دل سے سلمان خان کو حاصل کرنے کی حسرت کو نکال دیا اور دوبارہ سے اپنے پرانے بوائی فرینڈ ویجے دیورا کھنڈا کے ساتھ سپورٹ کی گئی کیا سلمان خان نے رشمیکہ مندانہ کو ٹھکرا دیا یا رشمیکہ مندانہ خود ہی سلمان خان سے علادگی کر گئی کیا سلمان خان اب پوجہ ہگڑے کے ساتھ اپنا مستقبل دیکھ رہے ہیں کیا سلمان خان اور پوجہ ہگڑے مستقبل میں ایک دوسرے سے شادی کر سکیں گے یا دونوں جسٹ فرینڈشپ کے مزے ہی لے رہے ہیں اور کیا اگر دونوں شادی کرنا چاہیں تو پوجہ ہگڑے کے گھر والے سلمان خان اور پوجہ ہگڑے کی شادی کے لیے مانیں گے یا نہیں ساری بات آپ کو بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں مکمل معلومات کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اگر چینل پر پہلی مرکبائی ہیں تو ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ٹرینڈ جیسا کہ آپ جانتے ہیں رشمیکہ مندانہ بولی وڈ میں صرف اور صرف سلمان خان کو حاصل کرنے کے لیے آئی تھی مگر ایسا لگتا ہے کہ رشمیکہ مندانہ نے اب سلمان خان کو حاصل کرنے کی حسرت اپنے دل سے نکال دی ہے کیونکہ وہ دوبارہ سے اپنے پرانے بوائی فرینڈ ویڈیو دیورا کنڈا کے ساتھ ان دنوں سپورٹ کی جا رہی ہیں کیا سلمان خان نے رشمیکہ مندانہ کو ٹھکرا دیا یا رشمیکہ مندانہ خود ہی سلمان خان سے الادہ ہو گئی کیونکہ سلمان خان ان دنوں پوجہ ہگڑے کے ساتھ بہت زیادہ سپورٹ کیے جا رہے تھے جب رشمیکہ مندانہ نے یہ ساری صورتحال دیکھی تو رشمیکہ مندانہ کو پتا چل گیا کہ سلمان خان اب مجھ سے کسی بھی صورت شادی نہیں کریں گے کیونکہ سلمان خان کی ساری توجہ اب پوجہ ہگڑے کے اوپر ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پوجہ ہگڑے کے گھر والے ان دونوں کی شادی کے لیے مانیں گے یا سلمان خان اور پوجہ ہگڑے جسٹ فرینڈ شپ کے مزے ہی لے رہے ہیں یہ تو حیر آنے والا وقت ہی بتائے گا تو فرینڈ آپ کا کیا خیال ہے سلمان خان کو پوجہ ہگڑے سے ہی شادی کرنی چاہیے یا نہیں اپنی رائے سے میں ضرور اگاہ کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں